پچیس اٹھائیس تیس ہم نے یہ سوچا کہ جو نسدیک ترین ڈیسکنیشن ہے وہ لاہور ہی ہے لاہور چل کے مووی وغیرہ دیکھیں گے ایمپوریوم مال وغیرہ وزٹ کریں گے پھر اٹھو رہیں گے اور پھر شام کو یا رات کو بارہ ایک بجے ہم گھر واپس آ جائیں گے اس ٹور میں ہمارے ساتھ جو میمبر ہیں پھر اٹھو رہمان اور سیکنڈ سٹر آریف چوہدری بس تین بند ہیں کیونکہ اور کسی کو کوئی اتھل نہیں ہے ہمیں ہی تھوڑی سی آئیو تھی اور وہ ہی ہم نے تھوڑی سی تھنڈی کرنی ہے اور ہم نے پڑھا دے کہ کہہ مرے برہبین پڑھا دے یہ دیکھنے پایجان مینگو پارٹی ہو رہی ہے جناب روڑ کے اوپر یہ ایک پمپ آیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں جناب مینگو پارٹی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں جناب مینگو پارٹی لہور میں ہمارا جو پہلا سٹاپ ہے وہ ہے الفتہ مال ہاں الفتہ مال یہ مسٹر حبیب صاحب کو یہاں پہ واؤچر ملے الفتہ مال کے تو یہاں پہ ہم گروسری کے واؤچر میں دس ہزار ربے کے تو ہم وہاں پہ لینے آئے ہیں تو دیکھیں چل کے دیکھتے ہیں فرس ٹائم جا رہے ہیں الفتہ مال پہ کیا ہے سری دلپ بنتا ہاں جا رہے ہیں نتسانوں کیوں کھڑائی کھلو کتنے نہیں ہیں ستارہ زرنو سو ستارہ زار نو سو روپے یہ جی ماشاءاللہ حبیب صاحب نے اپنے واؤچر استعمال کی ہیں چاپنگ کرتے ہو ویڈیو اس وجہ سے نہیں بنی کہ وہاں پہ نا علاو نہیں ہے ویڈیو بنانا تو ایم ایم ایک کے کسا کوئی لطور کھا گیا دے اس طرح لے گنا حبیب صاحب چلو شام کا ٹائم ہوا چلتا ہے کھولو یار کھول گی نہیں باندھو کھول گی ہیر جا کھول گی یہ ایش بیل کی واؤچر یوز ہوئے نہیں ساڑھی بلانچ تھے آگے دیا شاپنگ کریں ہاں ایٹا ایٹا مانگا جناب اتھے کمال ہوگی ایسی ایسی وریٹی کمال ہوگی حبیب صاحب کے واؤچر کا ہمیں صرف یہ فائدہ ہوگا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے سنیکس چیٹوز لیز اور یہ نمکو اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا چاپنگ کرنے کے بعد گروسری خریدنے کے بعد ہم سیدھا ایمپوریم مال میں پہنچے جہاں پہ کافی رشت تھا تو وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکے لوکانیاں دیاں بہنا کافی تداد چیسی اس وقت سے استیاکیا یا رہا ہے ہمیں کسے کو لٹر کھاوئے بہتر یہی ہے کہ ایزی مال ہم نے وہاں پہ کھانا بھی کھایا ہے فاسٹ فوڈ کھایا ہے ہمیں ڈیل ملی تھی چار برگر تھی اس میں ایک پیزا تھا اس کے بعد ہم نے کیری آن جٹا تھری کے ٹکٹس لیے یونیورسل سینما میں وہ دیکھئے بہت مزیدار اور بہت زبردست مووی تھی اور کافی مزا آیا اور ہاؤس فل تھا اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے ہم گاڑی کو گھمایا اپنے گھر کی طرف اور تقریباً دو بجے ہم پہنچیں گھر اور آکے زیر سبا سے سو گئے اور صبح اٹھیں اور صبح کا دن کچھ اس طرح سے تھا ہاتھ میں دو سیل فون ہیں یہ دونوں ہی خراب ہیں یہ پہلے لیا تھا یہ ریڈ والا اس کے بعد یہ لیا ہے دونوں ہی خراب ہو گئے ہیں یہ میری امی جان کے دونوں موبائل ہیں اور ہی سین کچھ اس طرح سے ہے کہ امی جان کو لے کے دینا ہے موبائل کی پیڈ والا یہ ٹچ وغیرہ وہ یوز نہیں کرتی ہیں کی پیڈ والا کو موبائل لے کے دیں گے یہ نارمل سائی اسی رینج میں ٹھیک ہے تو ابھی جانا ہے بزار باہر جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے بزار چل کے کوئی تین ہزار پین تیس سو پچیس سو اس رینج میں موبائل دیکھتے ہیں گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے توب بہت تیز ہے ہوا چل رہی ہے پر ہوا گرمی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے سلیں مارکیٹ پہنچتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا موبائل ملتا ہے کون سا موبائل ملتا ہے یہ جو ساری موبائل مارکیٹ ہے اے اکی نیال ہے اٹھالیس ار بہت زیادہ اٹھالیس ار بہت زیادہ می موبائل کی کس ٹرینج ہے ہلا ٹھائی سو تین ازار پین تیز ٹھائی سو تین ازار پین تیز اپنا برانٹی دہ کو چکر ہے یہ سیل فون فائنل سیلیکٹ ہو ہے ون ٹائم آئی ٹیل کا یہ موڈل ہے ورنٹی میں ہے برحال نارمل پرائز میں اور اچھی کنڈیشن میں یہی ملا ہے مطلب یہ جیسے نوکیا کے سیل ہوتے ہیں اسی کنڈیشن میں ہے اور اس جیسے کی پیڈ ہے لائٹ شر وغیرہ بھی ہے سب کچھ بھی ہے تو ابھی اس میں سم وغیرہ ڈالتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں اور اس میں مین فنکشن یہ ارتو میں بھی ہو جاتا ہے لو جی رات ہوگی ہنیرہ ہوگیا ہون ہوگیا ساڑی روٹی دا ٹائم آج دا جب ولاغ ہے اتھے ختم کر دینے آج دا تھی نہیں کہہ سکتے کل دا تے آج دا ملاک کے ولاغ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیار رکھا کریں